موسیقی ہم نے عرض کیا تھا کہ آئندہ اپیسوڈ میں ہم صبح و شام کے اذکار پر گفتگو کریں گے چنانچہ آج ہم اسی موضوع سے متعلق گفتگو آگے بڑھاتے ہیں اور صاحب کتاب کے بیان کے مطابق یہ عرض کر رہے ہیں کہ شریعت متحرہ نے اسلام نے صبح و شام کے وظیفے کے طور پر جن اذکار کو بیان کیا ہے بلکہ ان کے بیان کے مطابق قرآن و حدیث پر غور کریں تو سب سے زیادہ جن اذکار اور متعینہ دعاوں کو قرآن و حدیث نے بیان کیا وہ یہی صبح و شام کے اذکار ہیں اور اسے زیادتی کے ساتھ بیان کرنے کا مختلف روایتوں اور موقعوں میں تفصیل پیش کرنے کا مقصود یہی نظر آتا ہے کہ مسلمانوں کو لوگوں کو اس کی طرف خوب ترغیب دی جائے اس کی طرف ابھارا جائے کہ وہ اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے خوب ذکر کی طرف لپکیں اور ان کو ان فاضل وقتوں میں بطور خاص یعنی جو صبح اور شام کے دو فضیلت والے وقت ہیں ان کا احتمام کریں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایہ اللہ دین آمنو اس کو اللہ ذکرا کسیرا وسبحوہ بکھرتا و اسیلا کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کرو اور صبح اور شام اس کی تسبیح اور پاکی بیان کرو یہاں قرآن مجید میں بکرتا و اسیلا کا لفظ ہی استعمال ہوا ہے اور اسیل کا لفظ جو ہے وہ اسر اور سورج کے دوبنے کے درمیان کے وقت کو کہتے ہیں بکرا صبح کے وقت کو کہتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا وسبح بحمد ربکا بالعشی والعبکار کہ آپ عشی یعنی شام کے وقت اور عبکار یعنی صبح کے وقت میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کیجئے اس کی تعریف اور حمد کے ساتھ عبکار کا معنی ہوتا ہے اول نہار دن کا ابتدائی حصہ پہلا حصہ والعشی اور عشی کا معنی ہوتا ہے دن کا آخری حصہ اللہ تعالیٰ اسی طرح ارشاد فرماتا ہے وسبح بحمد ربکا قبل تلع الشمسی وقبل الغروب کہ آپ سورج کے تلو ہونے سے سورج کے نکلنے سے پہلے اللہ کی تسبیح بیان کیجئے اور سورج کے دوبنے سے پہلے بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ارشاد ہے فسبحان اللہ حینا تمسونا وحینا تسبحون تو اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے اس وقت جب تم شام کرتے ہو اور اس وقت جب تم صبح کرتے ہو اس معنیٰ کے مختلف نصوص وارد ہیں اب ان اوراد کا مقام جو صبح اور شام کے تعلق سے بیان کیے گئے ہیں وہ صبح کی فجر کی نماز کے بعد سے لے کر طلوع آفتاب تک کے درمیان ہیں ان قرآن کی آیتوں کی روشنی میں جو قبل تلع الشمس قبل الغروب یا بالعشی والعبکار وغیرہ کے الفاظ کے ذریعے سے بیان کیے گئے ہیں کہ ان اوقات میں بطور خاص اللہ کی تسبیح بیان کی جائے اللہ کا ذکر کیا جائے اس کی حمد بیان کی جائے تو ان اوقات سے مراد کیا ہے اس کی تشریح کرتے ہوئے یہ بیان کر رہے ہیں کہ صبح کے وقت کی جو تسبیح کا موقع یا وقت ہے وہ یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد سے سورج کے طلوع ہونے تک اور شام کا وقت جو بیان کیا گیا ہے مسا تو یہ عشی اور آسال کا لفظ ہے یہ نماز اثر کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک یعنی سورج کے ڈوبنے سے پہلے تک ہے ساتھی ساتھ انہوں نے یہ بیان کیا کہ یہ اس کا متعین وقت ہے صبح اور شام کا لیکن بعض اہل علم نے بعض محصوص کی روشنی میں کہا کہ معاملے میں کچھ وسعت بھی پائی جاتی ہے اور وسعت نظر آتی ہے وہ یہ کہ اگر کسی وجہ سے کوئی شخص فجر کی نماز سے طلوع آفتاب کے درمیان صبح کے اذکار نہیں کر سکا تو سورج کے نکلنے کے بعد بھی اگر وہ اس کا احتمام کر لے شام کے اذکار سورج ڈوبنے تک کسی وجہ سے اگر اس سے چھوٹ گیا اور وہ نہیں انجام دے سکا تو سورج کے غروب ہو جانے کے بعد بھی اگر وہ شام کے اذکار کو پڑتا ہے دعائیں کرتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا یہ تو رہی صبح و شام کے اوقات کی تعین کی بحث اب رہے وہ اذکار اور دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان دو فضیلت والے وقتوں کے لیے ثابت ہیں تو وہ اذکار بہت سارے ہیں اور مختلف قسموں کے ہیں صاحب کتاب نے کہا کہ ہم ترتیب وار انشاءاللہ ان میں سے بعض اذکار کو بعض دعاؤں کو ذکر کریں گے اور ان کے کچھ مطالب پر بحث کریں گے اختصار کے ساتھ ان کی فضیلت اور مطلب پر ہم نگاہ ڈالتے ہیں سب سے پہلے انہوں نے تذکرہ کیا کہ امام ابو دعود امام تیرمزی اور ان کے علاوہ دوسرے محدثین نے حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت نکل کی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَا مِن عَبْدٍ يَقُولُ فِي صَبَاعِ كُلْ يَوْمٍ وَمَسَائِن مَسَائِكُ لِلْ لَيْلَةِ کہ کوئی بھی بندہ ہر دن کی صبح میں اور ہر رات کی شام میں جو یہ کہتا ہے بسم اللہ اللہ لَا يَذُرُّ مَعَسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِي وَلَا فِي السَّمَائِ وَهُوَ السَّمِعُ الْعَلِيمِ ثلاثہ مرات لَمْ يَذُرُّهُ شَيْءٍ کہ جو ان کلمات کو یعنی بسم اللہ اللہ لَا يَذُرُّ مَعَسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِي وَلَا فِي السَّمَائِ وَهُوَ السَّمِعُ الْعَلِيمِ کو تین مرتبہ کہتا ہے ہر دن کی صبح میں اور ہر رات کی شام میں تو اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی یہ ایک عظیم ذکر ہے جسے ہر مسلمان کو اپنی شب و روز کے عمل کا حصہ بنانا چاہیے اور اس کی پابندی کرنا چاہیے ہر صبح شام میں اسے تین مرتبہ ضرور پڑھنا چاہیے تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہر مسیبت اور بلا سے ہر پریشانی سے محفوظ ہو جائے حضرت امام کرتبی رحمہ اللہ سے انہوں نے نکل کیا کہ یہ ایک صحیح حدیث ہے جسے ہم نے دلیل کے اعتبار سے بھی جانا کہ یہ صحیح حدیث ہے اور تجربے کے اعتبار سے بھی امام کرتبی کہتے ہیں کہ جب سے میں نے اس حدیث کو سنا اور جانا میں اس پر پابندی سے عمل کرتا رہا اور محفوظ رہا لیکن ایک روز میں نے اسے چھوڑ دیا تو مدینہ میں رات کے وقت تو مجھے ایک کسی بچھو نے ڈنک مار دیا میں نے غور و فکر کیا تو مجھے یاد آیا کہ آج شام میں میں نے یہ ذکر نہیں کیا تھا بسم اللہ 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 میں نے ادا نہیں کیے تھے یہی وجہ ہے کہ آج مجھے گویا اس بچھو نے ڈس لیا گویا اللہ تبارہ و تعالیٰ کی تقدیر مقرر تھی اور میں آج کے دن یہ دعا نہیں پڑ سکا وہ دعا نہیں پڑا لہٰذا بچھو کے ڈنک کا شکار ہوا اسی طریقے سے سنن ترمیدی میں حضرت عبان ابن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عثمان سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کو جسم کے ایک حصے میں فالش کا اثر ہو گیا فالش کے شکار ہوئے چنانچہ ایک شخص جو ہے وہ ان کو دیکھنے لگا جب انہوں نے یہ حدیث بیان کی کہ جو شخص صبح میں تین مرتبہ یہ کلمات پڑے گا اور شام میں تین مرتبہ یہ کلمات پڑے گا تو اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی تو ایک شخص ان کے جسم کی طرف دیکھنے لگا گویا اس کی نگاہ میں یہ سوال تھا کہ جب اس دعا کے پڑھنے سے آدمی محفوظ ہو جاتا ہے تو آپ کو فالش کا اثر کیسے پڑ گیا تو انہوں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ تم میری طرف کیا دیکھ رہے ہو یہ جو حدیث میں نے تم سے بیان کی ہے یہ واقعی ثابت شدہ ہے لیکن میں جو فالش کا شکار ہوا ہوں تو اس کی بنیاد اور وجہ یہ ہے کہ جس دن مجھے فالش کا یہ اثر اور حملہ ہوا اس دن میں ان کلمات کو ادا کرنا یعنی ان اذکار کو دورانہ بھول گیا تھا یہ دعا میں نے نہیں پڑی تھی اسی دن مجھ پر فالش کا حملہ ہوا اس سلسلے میں ان کلمات کے سلسلے میں جیسا کہ ذکر ہوا کہ سنت یہ ہے کہ آدمی ان کلمات کو صبح میں اور شام میں تین تین مرتبہ کہے یہاں یہ بھی قابل توجہ بات ہے کہ جو اذکار اور دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تو ان کی جو تعداد اور قیفیت بیان کی گئی ہے حدیثوں میں انہی تعداد اور قیفیات کا آدمی کو لحاظ رکھنا چاہیے اور اسی کے اعتبار سے عمل کرنا چاہیے چنانچہ جب ان کلمات کے بارے میں یہ وارد ہوا ہے کہ ان کو تین تین مرتبہ پڑھا جائے تو بندے کو بھی اس کا احتمام کرنا چاہیے اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جو کلمات بیان کی ہیں آئیے اب اس پر ایک نگاہ ڈالتے ہیں کہ بسم اللہ سب سے پہلے کہا بسم اللہ اللہ کے نام سے یہاں مطلب کیا ہوگا کہ میں اللہ کے نام کے ذریعے سے اس کی پناہ چاہتا ہوں اس کی پناہ میں آتا ہوں یہ ایک قائدہ ہے کہ بسم اللہ جس مقام پر بولا جائے آدمی جس کام کو شروع کرنے جا رہا ہے اس موقع پر جب بسم اللہ کر رہا ہے تو اس کام کے اعتبار سے وہاں مانا ہوگا جیسے کھانے کے وقت اگر کوئی شخص کہہ رہا ہے بسم اللہ تو وہاں آکولو کا فعل محضوف مانا جائے گا یعنی مطلب ہوگا کہ اللہ کے نام سے میں کھانے جا رہا ہوں اگر جانور کو زباہ کرنے کے وقت بسم اللہ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہوگا بسم اللہ از بحو میں اللہ کے نام سے زباہ کر رہا ہوں اب یہاں جو مختلف قسم کے چیزوں کے شر سے پناہ مانگنا مقصود ہے تو یہاں مطلب ہوگا کہ میں اللہ کے نام سے پناہ مانگتا ہوں یعنی بسم اللہ کا مانا اپنے موقع و محل کے اعتبار سے متعین ہوگا آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو کلمات بتا ہے کہ میں اللہ کے نام سے اسے پناہ طلب کر رہا ہوں اللہ کے نام کو ذریعہ بنا کر اس کی پناہ میں آ رہا ہوں وہ اللہ جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز نہ آسمان میں اور نہ زمین میں کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی یعنی مانا یہ ہوا کہ اگر اللہ تبارہ و تعالیٰ کے نام کے ذریعے سے بندہ تعوز اور پناہ حاصل کرتا ہے تو نہ زمین کی طرف سے اسے کوئی چیز تکلیف اور نقصان پہنچا سکتی ہے نہ آسمان کی طرف سے آخری کلمات ہے وہ ہوا السمیع العلم کہ اللہ تبارہ و تعالیٰ کی ذات سننے والی اور علم والی ہے بندوں کے تمام اقوال کو سنتی ہے گویا میں پروردگار تجھ سے طلب کر رہا ہوں تجھ سے مان رہا ہوں تُو ہر آواز کو سنتا ہے لہٰذا میری بات کو بھی سن لے اور میری بات کو بھی سن رہا ہے سمات ایک تو یہ ہوتی ہے کہ صرف سننے کی صلاحیت پر دلالت کریں کہ ہم ایک بات کہہ رہے ہیں آپ سن رہے ہیں اور سمات کا ایک دوسرا معنی ہوتا ہے سماع العجابہ کہ قبولیت کا سننا تو رب العالمین کی ذات ایسی ہے جو نہ صرف یہ کہ اپنے بندوں کی آواز کو اور بات کو سنتی ہے بلکہ اسے اس بات کی خدرت ہے کہ وہ جو چیز بندہ اس سے طلب کر رہا ہے مانگ رہا ہے اس طلب کو بھی پورا کر دے ہوئے چنان سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے سے یہ پناہ طلب کر رہا ہوں اور اللہ کی ذات کو وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے یعنی میری دعا کو میری اس گزارش کو میری اس بات کو قبول کرنے والا ہے اس کا جواب دینے والا ہے والعلم اور وہ علم والا ہے یعنی بندوں کے افعال کو جانتا ہے میں زبان سے ان کالمات کو ادا کر رہا ہوں اور میرے دل کی بھی نیت یہ ہے کہ میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کر رہا ہوں میرے اندر اخلاص ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس اخلاص کو اور میرے عمل کو بلکہ تمام بندوں کے عمال کو بھی جانتا ہے لہذا میں اس ذات سے طلب کر رہا ہوں جو سننے کی صلاحیت اور صفت سے متصف ہے اسی طریقے سے وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اس سے کوئی چیز مغفی نہیں ہے اس سے کوئی چیز نہ آسمان کی چھپیوی ہے نہ زمین کی چھپیوی ہے لہذا میں اسی کے نام سے پناہ طلب کر رہا ہوں کہ وہ آسمان اور زمین کی ہر مسئبت اور بلہ سے مجھے پناہ دے دے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح اور شام میں اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی ظاہر سی بات ہے کہ یہ مختصر سے کلمات اتنے عظیم الشان فائدے کی حامل ہے تو ایک بندہ مومن کو اس کا احتمام کرنا چاہیے ایک دوسری دعا کا ہم تذکرہ کرتے ہیں جو شبہ سام کے عذکار میں صحیح حدیثوں میں وارد ہے صحیح مسلم میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث وارد ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا مَا لَقِتُ مِنْ أَقْرَبٍ لَذَغَتْنِ الْبَارِحَا کہ مجھے کل رات ایک بیچھو کا سامنا ہوا جس نے مجھے ڈس لیا تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَمَا لَوْ قُلْتَ حِنَا أَمْ سَيْتَ اَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ تَامَاتِ مِنْ شَرِ مَا خَلَقْ لَمْ تَذُرْ رَكَا کہ اگر تم نے شام کے وقت یہ کلمات کہے ہوتے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلماتِ تامات مکمل اور پورے پورے کلمات کے ذریعے سے پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جسے اس نے پیدا کیا تو یہ چیز تمہیں نقصان نہیں پہنچاتی یعنی تمہیں بچھو نڑسا ہوتا ترمیزی کی ایک روایت میں یہ موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کہ جو شخص شام کے وقت تین مرتبہ یہ کلمات کہے دیکھئے پہلی حدیث میں یہ تین مرتبہ کا تذکرہ نہیں ہے ترمیزی کی روایت میں ذکر ہے کہ ان کلمات کو شام کے وقت جو شخص تین مرتبہ کہے گا تو اسے اس رات میں کسی جانوار کا کسی کلے مکوڑے کا سام بچھو کا کوئی ڈنک نقصان نہیں پہنچائے گا حما تو انہوں کہتے ہیں ڈنک کوئی چیز ڈس لے وے ڈنک مار کر تو اس کو کہیں گے حما اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ کلمات عضو بے کلمات اللہ تامات من شرمہ خلق کوئی بندہ اگر تین مرتبہ کہتا ہے تو کوئی چیز کوئی کلے مکوڑے کا ڈنک سام بچھو کا ڈنک اسے نقصان نہیں پہنچائے گا انہوں نے نیشے کیا کہ حما کا معنی ہوتا ہے ایسا ڈسنا جو زہریلا جانوار یا کیڑے کا ہو جیسے بچھو وغیرہ کا امام ترمیدی نے اس حدیث کے بعد سحیل بن ابی صالح کی حدیث کو نکل کیا جو اس حدیث کے اکراوی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ کانا اہلنا تعلموہا فقانو یقولونہا کل لیلہ کہ ہمارے گھر کے لوگ ان کلمات کو سیکھتے تھے اور ہر رات میں ان کلمات کو دھوراتے تھے پڑھتے تھے ہمارے گھر کے لوگ روزانہ اسے پڑھتے تھے اس کا احتمام کہتے تھے ایک بچی کو لیکن ہمارے گھر کی ایک بچی کو ایک دن کسی جانوار نے یا کیڑے مکولے نے ڈس لیا اس کے ڈس لینے کے باوجود اس بچی کو کوئی تکلیف اور درد کا احساس نہیں ہوا تو امام ترمیزی نے حدیث کو نکل کرنے کے بعد ایک راوی کا قول نکل کیا جنہوں نے اپنا تجربہ بتایا کہ دعا پڑھ لینے کے بعد جب کسی چیز نے ڈسا بھی تو اس کی تکلیف کا احساس نہیں ہوا چنانچہ اس حدیث کے اندر اس دعا کا تذکرہ اور اس کی فضیلت بلکل صاف اور واضح ہے اور جو شخص اس دعا کو اس ذکر کو شام کے وقت کہتا ہے تو گویا اللہ کے ازن سے وہ اس رات کے لیے اس بات سے محفوظ ہو جاتا ہے کہ کوئی سام بچھو یا اس قسم کی کوئی چیز اسے نقصان پہنچائے یہاں حدیث میں جو لفظ استعمال کیا گیا اعودو اے التجیو اس کا معنی ہوتا ہے کہ میں پناہ اور حفاظت چاہتا ہوں اس کے معنی کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ جس چیز سے خوف اور ڈر محسوس کر رہا ہے اس سے بھاگ کر اس کی طرف اپنی پناہ اختیار کر رہا ہے جہاں اسے امید ہے کہ وہ اس سے حفاظت اور بچاؤ اختیار کر سکتا ہے چنانچہ ایسا اللہ تبارہ و تعالیٰ کے ذریعے سے جو پناہ طلب کرنے والا ہے وہ دراصل ایسی چیز سے جو اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے جس سے اس کو اپنی ہلاکت کا اور نقصان اٹھانے کا خوف اور خطرہ محسوس ہوتا ہے وہ اس چیز سے بھاگ کر اپنے پروردگار اپنے مالک کے جناب میں بارگاہ میں پناہ حاصل کرتا ہے اور اس کی طرف بھاگتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ تبارہ و تعالیٰ کے حوالے کرتا ہے اور اس کی حفاظت کو گویا اپنے لیے محفوظ مقام کی حیثیت سے اختیار کرتے ہوئے اللہ تبارہ و تعالیٰ کے جناب میں پیش کرتا ہے اعوذو بکلمات اللہ کلمات اللہ اللہ کے کلمات اللہ کے کلمات سے کیا مراد ہیں تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد قرآن کریم ہے اللہ تبارہ و تعالیٰ کا کلام قرآن کریم ہے اسی سے یہ بھی ثابت ہوا کہ قرآن کریم مخلوق نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تبارہ و تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام اللہ کی صفت ہے اسی لیے اس کے ذریعے سے دعا کرنا اس کو ذریعہ اور وسیلہ بنانا یہ جائز ہے حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے کہ مخلوق کو ذریعہ بنا کر دعا مانگنا یہ جائز نہیں ہے شرعی وسیلہ نہیں ہے شرعی وسیلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کو اپنے آمال سالحہ کو یا کسی زندہ انسان کی دعا کو ذریعہ بنایا جائے اور یہاں کلماتِ تعمات کو ذریعہ بنا کر وسیلہ بنا کر دعا سکھائے گئی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ مخلوق نہیں ہو سکتی چنانچہ بعض علماء نے کہا کہ کلماتِ تعمات سے پورے پورے کلمات سے مراد قرآنِ کریم ہے اور کچھ لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ کلمات ہیں جو کونی قدری ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلمات کے ذریعے سے کن وغیرہ کے ذریعے سے کائنات کی ہر چیز کو انجام دیتا ہے اور ہر حادثے اور واقعے کے ہو جانے کا حکم دیتا ہے اس سے وہ کلمات مراد ہیں التعمات سے مراد کیا ہے؟ القاملات یعنی مکمل اور پورے پورے کلمات جس میں کوئی نقص کوئی خامی اور کوئی عیب لاحق نہیں ہوتا ایسے جیسے انسان کے کلام میں کوئی خامی اور عیب لاحق ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات جو بھی ہیں وہ کلماتِ تعمات ہیں ان میں کوئی نقص خامی اور عیب نہیں ہیں کوئی چیز اس کے آگے پیچھے سے باطل کی نہیں آسکتی لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ کلمات کلماتِ تعمات ہیں اور اس کو ذریعہ بنا کر اس دعا کو اس ذکر کو بیان کیا گیا ہے دعا کے اخیر میں جس چیز کے شر سے پناہ مانگنے کی بات کہی گئی ہے من شر ما خلق اس میں لفظ ما خلق پر غور کیجئے کہ ان تمام چیزوں کے شر سے جو اللہ نے پیدا کیا یعنی کوئی بھی مخلوق ہو جس کے اندر شر پایا جاتا ہو وہ انسان ہو حیوان ہو جن ہو یا کوئی جانور ہو کوئی درندہ ہو یا پھر کوئی تیز ہوا توفان سیلاب زلزلہ کوئی بھی چیز ہو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی شکل میں کائنات میں جو بھی چیز پائی جاتی ہو ان کے اندر جو بھی شر اور فتنہ ہو بندہ ان مختصر سے کلمات کے ذریعے سے ہر قسم کے بلا اور فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ بنا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے کر ان سے بچاؤ اختیار کرتا ہے اس کے علاوہ سنن ابو دعود اور تیرمیزی میں حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ثابت ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک بارش والی اور سخت تاریکی والی رات میں ہم لوگ نکلے ہمارا مقصد تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھونتے ہوئے صحابہ اکرام نکلے تاکہ آپ ہمیں نماز پڑھائیں تو ایک مقام پر میں نے آپ کو پا لیا فَأَدْرَكْتُهُ فَقَال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ کو ملاقات کے وقت کہا قُلْ فَلَمْ أَقُلْ شَيْعَا آپ نے کہا کہ تم کہو تو انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی چیز نہیں کی پھر دوبارہ آپ نے کہا قُلْ تم کہو تب انہوں نے کہا کہ میں نے اس وقت ابھی کوئی بات نہیں کی پھر تیسری مرتبہ آپ نے کہا قُلْ کہو تو میں نے کہا یا رسول اللہ ما اقول اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کہو تو آپ نے کہا قُلْ تُم کہو قُلْ هو اللہ واحد یہ سورہ اخلاص کا پہلا حصہ آپ نے اس کا پہلا حصہ پڑھا کہ تم قُلْ هو اللہ واحد کہو وَالْمُعَوِضَتَهِن اور دو پناہ دینے والی صورتیں قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقْ ان دونوں صورتوں کو معویزتان کہا جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ معویزتان کہو جب تم شام کرو اور جب تم صبح کرو تین تین مرتبہ صبح اور شام یہ تینوں صورتیں تم پڑھو تکفیق من کل شئید جب تم تین مرتبہ ان تینوں صورتوں کو پڑھو گے تو یہ تمہارے لئے ہر چیز سے کافی ہو جائیں گی یہ روایت علامہ علمانی نے صحیح ترغیب میں اس روایت کو صحیح کہا ہے اس حدیث میں ان تینوں صورتوں کی فضیلت کا تذکرہ ہے کہ آپ قُلْ هُوَ اللَّهُ حَدْ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقْ اور قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْنَّاسِ یہ تینوں صورتیں صبح میں تین مرتبہ اور شام میں تین مرتبہ اگر پڑھتے ہیں تو یہ آپ کے لئے ہر مسئیبت اور بلا سے کفایت کریں گی ہر چیز سے انشاءاللہ آپ کو محفوظ بنا دے گی ہم ان تینوں صورتوں کے معنی اور مطلب پر یا ان کے اثرات پر تھوڑی سی تفصیلی گفتگو انشاءاللہ آئندہ اپیسوڈ میں کریں گے تب تب کے لئے میں آپ حضرات سے اجازت چاہتا ہوں اور آج کے اس اپیسوڈ کو یہی پر ختم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر مسئیبت اور ہر بلہ سے محفوظ بنائے اور اپنی پناہ میں ہمیں جگہ دے وے اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں ہمیں رکھے اور دنیا اور آخرت کے خیر سے نوازے وآخر دعوانا امی الحمدللہ رب العالمین ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی